اور حلوے کے بارے میں ایک بات بہت اہم یاد رکھیں اسلام میں روزہ عبادت ہے کھانا عبادت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد میٹھا کھانا ثابت نہیں ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا ہی بھی سنت ہے یا نہیں ہے وہ تو کھانے کہاں کھاتے ہیں وہ فاقوں سے رہتے تھے کبھی تھوڑا سا مل گیا دونے والے کھا لیے بس ہم تو پیٹ بھر بھر کے تھوپتے ہیں اس کے بعد پھر اور نبی سے جو حلوے کی فضیلت ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا تو حلوہ کا لفظ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہمارے ہاں پک رہے حلوہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں میٹھی چیز پسند تھی جیسے کھجور شہد کھجور کھا سکتا ہے انسان کسی بھی وقت یہ میٹھا ہے نیچرل میٹھا ہم جو نبی کے نام پہ حلوے کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں گجریلا قدو کا حلوہ اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے بیسن کا حلوہ کسی سے انتقام لینا ہو اسے بیسن کا حلوہ کھلا دو مولی کے پراتھے کھلا دو پھر بھی اگر انتقام پورا نہ ہو گوبی کا پراتھا کھلا دو اس کو بند گوبی کے پراتھے میں ڈال کے کھلا دو جتنی جتنے کردے کھائیں جتنی دشمنی ہیں مولی کے پراتھے اور گوبی کے پراتھے سے انشاءاللہ نکل جائیں گی ساری تو بیسن ویسے بھی گیس کرنے والی چیز ہے مشکل سے اس میں حلوہ بنا دو اور مشکل سے حضم ہوگا وہ کھا کے تو ویسے بھی عبادت اچھا عجیب بات ہے کہ کھانے کی رات بھی ہے عبادت کی بھی ہے جو کھانے کی ہوتی وہ عبادت کی نہیں ہوتی کیونکہ کھا کے عبادت نہیں کر سکتا انسان اس لئے کہتے ہیں بیدتی جو بھی بات کرتا ہے باتوں میں تاروز ہوتا ہے وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے باتوں سے پکڑا جاتا ہے بول کیا رہا ہے بھائی تو کھائیں بھی عبادت بھی کریں قبرستان میں جائیں نہائیں بھی تو کیا کیا کریں بھائی تو کھانا پینا چھوڑ دیں نبی کے نام پہ آپ یہ کہہ کے کھائیں کہ میں پیٹو ہوں میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں اتنے پراتھے نہیں کھال لیتا میں اتنے حلوے مانڈے نہیں کھال لیتا میں پیٹو ہوں اسلام میں زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے دیکھو اس پہ حدیث سناؤں کہ جو صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے اس کی خوراک خود بہت کم ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا صحیح حدیث اس سے پتا چلتا ہے کہ کافر کا اکرام کرنا بھی سنت ہے تو آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا اس نے دودھ پیا آپ نے دوسرا پیالہ دیا وہ بھی پی گیا سات پیالے پی گیا آٹھویں دیا تو کہنے لگا میں سہر ہو گیا ہے بھئی پیٹ بھر گیا اور نہیں چاہیے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی نبی کے اکرام کی برکت ہوگی اسلام قبول کر لیا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اگلے دن آیا وہی حالت تھی بھوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا دودھ کا پیالہ دیا پی گئے دوسرا پیالہ دیا فرمایا سہر ہو گیا کیا فرمایا بس پیڑ بھر گیا حالانکہ انہوں نے کوئی حدیث کم کھانے کے بارے میں سنی نہیں تھی ابھی تو کچھ سنے ہی نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا گھر گئے اسلام سیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں مگر خوراک کیا ہو گئی اسلام کا یہ اثر ہے کہ خوراک خود بخود کم ہو جاتی تھوڑے میں برکت ہو جاتی تو نبی نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کافر سات آنٹیں بھرتا ہے اور مومن صرف ایک آنٹ بھرتا ہے کیا مطلب کافر اور مومن کی خوراک میں ایک اور سات کا فرق ہوتا ہے جو حقیقی مومن تو حلوے مانڈے اور دے گئیں اور کھچڑے اور تیجے کے نام پہ اببہ کے مرگے کھا رہے ہیں کبھی کونڈے بھی کھا رہا ہے آج کا مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے چھوڑ دو کھانا کھاتے ہو تو اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ اپنے پیٹ کا نام لے کے کھاؤ کہ میرا پیٹ جب تک پھلنا ہو جائے مجھے تسلی نہیں ہوتی دیکھو کل میں نے دوپیر کھانا نہیں کھایا مجھے بہت بھوک لگی تھی تو فجر کا ناشتہ کیا ہوتا ہے میں نے بہت بھوک لگی دن بھر میں بہت مصروف بھی تھا اتنی شدید بھوک لگی گھر میں آیا تو قدو اور مرغی بنی ہوئی تھی روٹی تھی میں نے کہا اتنی ٹائٹ بھوک لگی ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یہ کھانے میں روٹی کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا گرمی بہت تھی تو میں ایک آتھ ساتھی کو لیا میں نے کہا چلو بھائی کچھ اچھی چیز کھاتے ہیں بھوک بہت لگی تھکاوٹ بہت تو اللہ کے فضل سے آپ کی توفیق سے دو پلیٹے بریانی کی بڑے گوشت کی بھر کے کھا گیا اللہ نظر بس سے بچائے بھوک لگ رہی تھی وہ ہوتل والا بھی دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا اس میں اب یہ میری بھوک تھی بھائی کہ میرا ایک پلیٹ سے پیٹ نہیں بھر رہا اور گوشت بھی ماشاءاللہ اس میں بہت تھا اور پھر کولڈرنگ اور دہی بھائی وہ سلات والات بھی بھوک ٹائٹ لگی ہوئی تھی لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے مجھے خود بھی شرم آ رہی تھی کہ نبی تو اتنا نہیں کھاتے تھے پھر میں نے نفس کو کہا کہ بھائی نبی طاقتورتے ہم کمزور ہیں ہم نالائق ہیں ہیں بھائی ہم نالائق ہیں کمزور ہیں ہم تو جب تک تسلی سے کھانا لیں ہم سے تو چلا نہیں جاتا نماز کیا ہوگی ہم سے بجر میں تو پڑی نہیں جائے گی قرات نہیں ہو سکے گی نمازیوں کا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ تو سارے خودی دلائل گڑے مگر اس کھانے کی نسبت قرآن و سنت کی طرف نہیں کی کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو آپ کھائیں اپنے پیسوں پہ جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں مگر یہ نہ کہیں کہ اس سے کھانے سے کیا ملے گا سواب ملے گا بقدر ضرورت کھانا سواب ہے اور ہم جو کھاتے ہیں بقدر ضرورت نہیں ہے تو اسلام لانے کے بعد تقویٰ پوالی زندگی اختیار کرنے کے بعد تھوڑے میں انسان کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے اس لیے حلوے مانڈے چھوڑ دیں کوئی گھر میں لے کر آیا کرے شوہ برات کا حلوہ لے کر آئے تو آپ اس کو جواب میں کہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں حلوہ کھانے سے حلوے مانڈے والا نہیں بن جاتا ہے انسان لیکن ان موقعوں پہ حلوہ کھانے سے انسان حلوے مانڈے والا بن جاتا ہے تو بولیں بھائی ہم لوگ تو ہلوے مانڈے والے نہیں